بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیتھ کلاس ہم لوگ پہلا چپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے ذرفکار علی بھٹو کا دور پڑھا اور اسی دور میں انیس سو تہتر کا آئین جو ہے وہ بنایا گیا ہے انیس سو چھپن کا آئین جو ہے اور انیس سو باسٹ کا آئین ہم نے نائن کلاس میں پڑھ لیا ہے انیس سو تہتر کے آئین میں جو نمائیہ پہل ہوئے اس کا سب سے پہلے افتتائیہ اس انیس سو تہتر کے آئین میں افتتائیہ میں ایک قرارداد مقاست کو جو ہے شامل کیا گیا ہے جس کے مطابق حاکمہ صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے اور وام کے نمائدے جو ہم مندقب کریں گے اپنے اختیارات کو مقدس امانہ سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنے میں اس کا اختیارات کا استعمال کریں گے انیس سو پچاسی میں ایک ترمیم کے تحت قرارداد مقاست کو اس کا بقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا اس کے بعد دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے تحریری آئین یعنی پہلے دساتیر کی طرح دساتیر آئین کو کہتے ہیں اور انیس سو چھپن انیس سو باسٹ کے آئین کی طرح انیس سو تہتر کا آئین بھی تحریری ہے جو کہ دو سو اسی دفات یعنی دفات کا مطلب ہے قوانین بارہ حصوں پر مشتمل ہے اور چھے گوشوارے گوشوارے ہوتے ہیں بیلنس شیٹ جس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس کے بعد آجیں اس کا تیسرا پہلو بنتا ہے وفاقی آئین پہلے دساتیر کی طرح انیس سو تہتر کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا جس کے تحت چاروں صوبے وفاقی دارہ حکومت اس سے ملکہ علاقے اس کے زیر نظام قبائلی علاقہ جات اور صوبہ سے ملکہ قبائلی علاقہ جات جو ہے شامل ہیں اس کے بعد ہم آرہا جو اگلا اس کا پہلو ہے وہ نیم استوار آئین ہے مشکل ہے اس میں طریقہ کار نہ زیادہ آسان ہے اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے کسی بھی شک میں وہ کر سکتا ہے قومی اسیملی اور سنٹ کے دو تہائی اکثریت کے ساتھ اس کے بعد قومی زبان ہے قومی زبان کو پاکستان اردو زبان کو پاکستان کے قومی زبان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ پندرہ سال کے اندر اندر اس کو سرکاری طور پر رائج کر دیا جائے گا اور اس دوران میں اس کے بعد ہمارا اگلا ہے اسلامی آئین یعنی پاکستان کے آئین میں مذہب سرکاری طور پر اسلام قرار دیا گیا سردن وزیراعظم کو مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اسی طرح اور اس آئین میں جو اس کا آئین کا مقصد تھا کہ جو ہمارے شہری ہیں ان کی جو طرز زندگی ہے وہ اسلام اور اسلام کے مطابق وہ گزاریں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں گزاریں اس کے علاوہ سود کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے علاوہ ہمارے زکاة اور رکاف کو منظم طریقے سے اس کی کوشش کی جائے سٹوڈنز یہاں تک ہمارا ہو جاتا ہے اور آگے ہم نیکس ویڈیو میں اس کا ایکسپلینیشن کریں گے